ہلو سٹوڈینٹ گوڈ مارننگ تو کلاس جو ہے آپ کا ٹوالت تو اس میں ہم اس سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے آپ کا کمبینیشن اف سیل 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 پیرلل ہم نے ڈسکس کیا تھا آج ہم دیکھتے ہیں اس میں کرچوپس لا کرچوپس لا ٹھیک ہے نا تو دیکھو کرچوپس فصلہ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے ہم کرچوپس فصلہ ہم ڈسکس کریں گے کرچوپس فصلہ کو آپ لوگ کہہ سکتا ہے جنگشن لا یا لاوب جنگشن بھی کہہ سکتا ہے تو کرچوپس فصلہ کا سٹیٹمنٹ کہتا ہے آپ لوگ کا جتنا کرن ایک جنگشن کو اپروش کرے گا اتنا کرن جو ہے جنگشن کو لیف کرے گا تو اس طرح سے آپ لوگ لیکھ سکتا ہے دہ ٹاٹل کرنٹ دہ ٹاٹل کرنٹ اپروچنگ دہ جنگشن یہاں نوڈ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو لوگ جنگشن کو آپ نوڈ بھی کہہ سکتا ہے جنگشن میں جہاں پر دو یا دو سے زیادہ پات میٹ کرتا ہے دو یا دو سے زیادہ راستہ میٹ کرتے ہیں اس کو لوگ کیا کہتا ہے جنگشن تو ٹاٹل کرنٹ جو ہے جنگشن کی طرف جاتا ہے ٹاٹل کرنٹ کرنٹ جنگشن ٹاٹل کرنٹ ، جنگشن ٹاٹل کرنٹ ٹاٹل کرنٹ جنگشن ٹاٹل کرنٹ آپ پر دوازشن ٹاٹل کرنٹ مانوں گا جنگشن یہاں سے کرن جا رہا ہے یہاں کسی بک میں لکھا ہوگا سمیشن سمیشن کا مطلب ٹوٹل ہی ہو جائے گا دیکھو آپ یہاں پر میں لکھوں گا آر ون یہاں پر لکھوں گا آر ٹو یہاں پر آر ٹری آر فور آر فائف ٹھیک ہے نا تو یہاں سے جو کرن فلو کر رہا ہے اس کو میں کہوں گا آئی ون یہاں سے کرن فلو کر رہا ہے آئی ٹو تو یہاں سے جو کرن فلو کر رہا ہے اس کو میں کہوں گا آئی ٹری اس کو میں کہوں گا آئی فور اس کو میں کہوں گا آئی افائی ٹھیک ہے نا تو یہاں سے ٹوٹل کرن کتنا جا رہا ہے آئی ون پلس آئی ٹو تو ڈیوائیڈ ہو رہا ہے کس میں کرن اب تین پات میں آئی ون پلس آئی ٹو پلس آئی ٹری یا آئی ٹری پلس آئی فور پلس آئی فہ تو اس سٹیٹمنٹ کی حساب سے میرا آئے گا سمیشن آف کرن اپروچنگ دے جنکشن اپروچنگ دے جنکشن میں جنکشن کی طرف کتنا کرن جا رہا ہے آئی ون پلس آئی ٹو ٹھیک لیو کتنا کر رہا ہے آئی ٹری پلس آئی پور پلس آئی فر آئی پور سمجھ گیا دہ تکل مس French دہ جنکشن اپروچنگ دہ جنکشن تکل مسٹل کرنگنہ دہ جنکشن پلس کتنا کرن کر رہا ہے آئی ون اور آئی ٹو لیو کتنا کر رہا ہے آئی ٹی آئی پور آئی فر آئی پور یا آئی ٹر یہاں اس طرح سے لکھ سکتا ہے آئی ون پلاس آئی ٹو minus i3 minus i4 minus i5 is equal to zero اگر اس کو statement میں لکھنا ہے تو آپ لوگ لکھ سکتا ہے the total current across the junction is equal to zero the summation of current across the junction is equal to zero تو ایک junction کی ایک روز جو ہے total جو ہے current وہ کس کے برابر ہوگا zero ہوگا تو آپ لوگ لکھیں گے that is submission i across the junction is equal to zero اب یہاں پر sign convention لینا پڑے گا sign convention آپ کا مرضی کس طرح سے لیں گے جو آپ کا current approach کر رہے اس کو آپ لوگ کیا لے لیں گے positive ٹھیک ہے نا وہی equation سے آپ دیکھتے ہیں تو آپ لوگ لکھیں گے current approaching the the junction is taken as positive تو جو آپ کا current approach کر رہا ہے junction اس کو آپ لوگ کیا لیں گے positive لیں گے ٹھیک تو آپ کا جو ہے total current ہے leaving جو ہے جنگشن کو لیف کر رہا ہے اس کو اب لوگ کیا لینا ہے ناگیٹی لیں گے تو کرچوف فصلہ آپ لوگ نے دیکھا کرچوف فصلہ کیا رہا ہے جو آپ کا جو ہے total current جو ہے junction کی طرف جا رہا ہے یا ایک نوٹ کی طرف جا رہا ہے وہ آپ کا کیا ہوگا equal ہوگا کس کے جو آپ کے junction کو کیا کرے گا لیف کرے گا the total current approaching the junction یا نوٹ is equal to the total current leaving the junction ٹھیک اب یہ circuit دیکھو اب یہاں پر جو ہے i1 جو ہے اپروش کر رہا ہے اور i2 اپروش کر رہا ہے تو میں نے لکھا i1 پلس i2 total current approaching the junction تو لیف کتنا کر رہا ہے i3 i4 i5 i3 پلس i4 پلس i5 ٹھیک تو i1 پلس i2 minus i3 minus i4 minus i5 is equal to 0 تو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں summation of current is equal to 0 تو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں the total current across the junction is equal to 0 تو total current جو ایک junction کے ایک روس کیا بنے گا آپ کا 0 یا the summation of total current across the junction is equal to 0 تو اس میں جو یہ sign convention آپ لیں گے sign convention sign convention آپ لوگ کیسے لکھیں گے current جو آپ کا اپروش کر رہا ہے junction کو اس کو آپ لوگ کیا لیں گے positive جو current آپ کے junction کو leave کر رہا ہے اس کو آپ لوگ کیا لیں گے negative تو اسی لئے لیکھا current approaching the junction is taken as positive and current leaving the junction is taken as negative تو یہ تھا آپ کا کرچوفس فصلہ تو کرچوفس فصلہ کو آپ لوگ کیا کہے سکتا ہے junction لا کہے سکتا ہے node لا کہے سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے آپ لوگوں کا کرچوفس فصلہ ہے ٹھیک ہے تو سیکنڈ لا آج ہم ڈسکس کریں گے بات میں اگلے والی ویڈیو میں ہم جو ہے اس کو لکھیں گے یا اس کا جو ہے ہم explanation کرتے ہیں تو کرچوف سیکنڈ لا کیا کہتے ہیں کرچوف سیکنڈ لا کو آپ لوگ کہہ سکتا ہے loop لا بھی کہتے ہیں دیکھو آپ کو loop لا کیا ہوتا ہے loop آپ کس کو کہیں گے closet path کو کہیں گے ایک closet path کو کہیں گے اگر اس طرح سے ایک loop ہے نا تو اس کو لوگ loop کہیں گے loop میں ایک closet تو جب یہ loop بنے گا تو یہاں سے جو ہے یہ کہہ رہا ہے آپ کا summation of EMF plus summation of IR is equal to zero بس سمجھ گیا بس mathematical یہ یہ ایک loop میں کیا ہوگا آپ کا summation of EMF means آپ کا total EMF اور total جو ہے آپ کا product ہے کس کے product ہے current اور resistance کا product وہ ہمیشہ کس کے برابر ہوگا آپ کا zero کے برابر ہوگا اب اس میں سمجھنا ہے آپ کا sign convention یہ important ہے loop میں اگر جاتے سمیں آپ کا اگر نگیٹیو terminal پہلے آگا کس کا EMF کا جیسے کہ میں loop میں جا رہا ہوں ایسا نا جیسے کہ میں loop میں جا رہا ہوں ایسے ایسے گھوم رہا ہوں میں loop میں تو میرا کیا آپ آ رہا ہے پہلے جو ہے نگیٹیو terminal لے آ رہا ہے تو اس وقت آپ لوگ جو ہے EMF کو آپ لوگ کیا لے لیں گے نگیٹیو لے لیں گے سمجھ گیا نا loop میں جاتے سمیں جب آپ کا نگیٹیو terminal پہلے آگا تو آپ لوگ EMF کو کیا لیں گے نگیٹیو لیں گے اگر loop میں جاتے سمیں آپ کا EMF کا positive پہلے آگا تو آپ لوگ positive ہی لے لیں گے ٹھیک ہے نا second condition second condition آپ لوگ اس طرح سے لکھیں گے اگر میں loop میں جاؤں گا لیکن کس کی داریکشن میں جاؤں گا کرن کے داریکشن میں جاؤں گا اگر loop میں میں کرن کے داریکشن میں جاؤں گا تو IR کا جو value ہوگا وہ بھی آپ لوگ نے کیا لینا ہے positive لینا ہے اگر میں loop میں جاؤں گا لیکن کیسے جاؤں گا کرن کے against جاؤں گا ایسا نا تو میں اس IR کا value آپ لوگوں نے کیا لینا ہے negative لینا ہے یہ sign convention آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم اس کو جو explain کر دیں گے آپ لوگ جو ہے first line میں سے بڑھ لینا تو second line جو ہے آپ لوگ book میں سے دیکھ لینا اب اس کا explanation اگلی ویڈیو میں آپ کو کر دیں گے ٹھیک ہے باتت ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے